بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات علامہ اقبال اوپن انیسٹی پاکستان اس وقت دنیا کی چند میگا اوپن انیسٹیز میں شامل ہے جن پہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لوگ فخر کر سکتے ہیں علامہ اقبال اوپن انیسٹی انیس سو چوہتر میں پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت قائم ہوئی لیکن اب تک کا جو عرصہ یونیسٹی نے گزارا وہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے اس ہسٹری میں کامیابی کا سفر ہے جس میں بہت سے لوگوں نے بہت بڑی جدوجہت کی ہے محنت کی ہے اور سب کی کنٹیبوشن ہے تب یہ ادارہ میگا یونیسٹی بنائے لاکھوں اسٹوڈنٹس اس سے ڈگریان آن سرٹیفکیٹ حاصل کر چکے ہیں لاکھوں اسٹوڈنٹس اس یونیسٹی میں گراس روٹ سے لے کر پی ایس ڈی تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ایشیا کی پہلی اوپن انیسٹی ہے دنیا میں یوکے اوپن انیسٹی پہلی انیسٹی بنی نائنٹین سکسٹی نائن میں چوہتر میں یہ انیسٹی دنیا کی دوسری اور ایشیا کی پہلی انیسٹی بنی اور ہمارے جتنے پڑوسی ممالک ہیں اس میں جتنی یونیسٹی اوپن انیسٹی بنی ہیں ان سب کی یہ ایک آپ سمجھ لیں ایک ٹیچر یونیسٹی ہے کہ سب کو انہوں نے سکھانے میں اور ان کو آگے بڑھانے میں چاہے وہ کورسز ہوں چاہے وہ پلیننگ کے مرحائل ہوں رہنمائی کی ہے یہ ساری کامیابی کی جو تاریخ ہے یعنی سکسیسفل اسٹوری ہے یہ ایک دن میں قائم بنتی نہیں ہے اس اسٹوری کی پیچھے بہت ساری شخصیات ہوتی ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور وہ لوگ کبھی بھی بھولائے نہیں جا سکتے ان کی جتنی محنت ہوتی ہے کنٹیپوشن ہوتی ہے وہ موجود رہتی ہے جب تک یہ یونیسٹی الحمدللہ قائم رہے گی اس یونیسٹی کے اساتذہ اور سٹوڈنٹس موجود ہوں گے ان کا کام ہوگا پھر ان سے کام آگے بڑھے گا وہ کنٹیپوشن کرنے والے سارے جدو جہد کرنے والے محنت کشف جتنے لوگ ہوں گے چاہے وہ ایک گریڈ سے لے کر بائیس گریڈ تک کے لوگ ہوں سب کو یاد رکھا جائے گا کسی کو کوئی بھولا نہیں سکتا کسی کو کوئی مٹا نہیں سکتا کسی کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا جلو میں موجود رہتے ہیں ادارے کے ریکارڈ میں موجود رہتے ہیں ملکوں کے ریکارڈ میں موجود رہتے ہیں اور قوموں کی زندگیاں تقدیریں بنتی ہیں اس چیز سے علامہ اکبال اپنسٹی میں ایک کچھ عرصہ پہلے فیصلہ ہوا کہ یونسٹی کی تاریخ مرتب کی جائے اس کے لئے ایک کمیٹی قائم ہوئی وہ کمیٹی ایک سال سے زیادہ عرصے سے کام کر رہی ہے اور ان کا کام جو ہن ابھی آخری مراحل میں ہے اس کام میں ڈپارٹمنٹ آف ہستی علامہ اکبال اپنسٹی کی بڑی کنٹیپوشن ہے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے اور شعباجات ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں اور اس میں اپنا کام کر رہے ہیں فیصلہ یہ ہوا کہ نہ صرف اس میں پرنٹ مٹیریل کو آخری شکل دے کے ایک بھک کے فہام میں لائے جائے اس کی ہسٹری کو ڈاکومنٹ کیا جائے بلکہ آج کل کے میڈیا کا دور ہے تو اس میں پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرونک میڈیا کے طور پہ بھی اس کو پرزرب کیا جائے ڈاکومنٹ کیا جائے اور دنیا کی آج کل کی جتنی الیکٹرونک میڈیا کی پرزرویشن ہے یہ سینکڑوں سالوں تک چلے گی وجہ یہ ہے کہ اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی جتنی آئی ہے اب سرور پہ اس کو محفوظ کر کے ہم جو ہیں پہلے تو ہمارے جتنا فارمیٹس آتے تھے یومیٹک فارمیٹ تھا یا وی ایچ ایس فارمیٹ تھا تو وہ ہم چند سالوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے تھے لیکن اب دیجیٹل فارمیٹ ہے اور فیچر میں جو ہائی ڈیفینیشن فارمیٹس آ رہے ہیں یہ فارمیٹ جو ہنہ سجیوں تک قائم رکھے جا سکیں گے آئندہ نسلیں ان کو دیکھیں گی ریسرچ کریں گی ان کام کو دیکھیں گی اور آگے بڑھیں گی تو اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے کوشش کی کہ علامہ اقبال اپنسٹی کے جتنے وائس چانسلر یہاں خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور ان کا کام جو ہے وہ ڈاکومنٹ کیا جائے ویڈیو کی صورت میں اس کی جو ہیں ڈیویڈیز بنائی جائیں وہ لانچ کی جائیں اپنے جو آڈیو ویڈیو رسورٹ سینٹر ہیں وہاں رکھی جائیں ہمارے لیبریز میں رکھی جائیں آن لائن کیا جائیں ان کو تاکہ آنے والی نسلیں ان سے فائدہ اٹھا جائیں تو یہ وہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ہے جو کہ ہمارے نسلوں کو قائم آئے گا ہماری خوش قسمتی ہے ہم اس موقع پہ میں خاص طور پہ اعلان کرتے ہوئے یہ میں فخر محسوس کر رہا ہوں اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج ہمارے سٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہے ان کی بہت بڑی کنٹی بوشن ہے اس یونسٹی کے لیے بڑی محنت ہے بڑی سوچ ہے ایک دل کے ساتھ ایک لگن کے ساتھ انہوں نے اس یونسٹی کے لیے کام کیا ہے اور اس شخصیت کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود علیہ السلام بڑھ صاحب بڑھ صاحب نے دو ہزار پانچ میں علامہ اقبال اور پنیسٹی میں جوہینب وہ جوہین کیا اور دو ہزار دس تک کنٹی بوٹ کیا ماشاءاللہ انہوں نے اپنا ٹرم جوہینب سیکسیس فولی عزت کے ساتھ کامیابی کے ساتھ مکمل کیا سر یہ بھی ایک بہت بڑا کرنامہ ہوتا ہے اور خوشی کے بات ہم لیا ہے کہ جو اسائن میں دی جائے اس کو آخر تک نبھایا جائے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن جس ڈگنٹی کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ بندہ وہ کام کر کے اپنا ٹرم مکمل کرتا ہے میں سمجھ سا ہوں اتنا بڑا اسے بڑا سب سے بڑا آنر نہیں ہوتا آپ اس پہ کیا کہنے سے اللہ کی مدد ہے سب سے پہلے ایک تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو اپنایا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جیسے آپ نے کہا اس وقت ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے تعداد اعداد و شمار کے مطابع اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بنی ایشیا کی جیسے آپ نے کہا پہلی اوپن یونیورسٹی تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن پہ خاص طور پہ زور دیا گیا مثلا پہلا کورس جو اس یونیورسٹی نے شروع کیا وہ تربیت یا ساتھ ازا کا کورس تھا مجھے جی اس کے بعد یہ کمپریہنشن کمپریہنسیو یونیورسٹی بڑھنی جس میں اب میرا خیال ہے چار فیکلٹیز ہیں فیکلٹی آف سائنس اس کی اپنی لیبوریٹریز ہیں اس کا اپنا ایکوپمنٹ ہے اپنا سٹاف ہے اور سائنسز میں وہ ماشاءاللہ گراجویٹ انڈر گراجویٹ پروگرام تھرور ڈسٹنس لرننگ وہ دے رہے ہیں اسی طریقے سے فیکلٹی آف آرٹس ہے اس میں سوشل سائنسز ہیں لینگوجز ہیں اس پہ زور دیا جاتا ہے اور وہ لوگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم جو سکالرز بھی ہوں اور کانٹریبیوٹرز بھی ہوں پھر آپ کی فیکلٹی ماشاءاللہ اسلامک سٹڈیز میں ہے اس کا بھی کام گراجویٹ لیول پہ جتنے ڈسٹیشنز آپ نے اسلام فقہ پہ اور اسلامی تاریخ پہ اور اسلامی اسلوب جو تھے ہمارے مختلف ان پہ کیے وہ غالبین پاکستان کی کسی اور یونیورسٹی نے ابھی تک نہیں کی تو یہ بھی ایک خاص بات ہے اسی طریقے سے چوتھی جو آپ کی فیکلٹی ہے اس میں ہم نے کمپیورر سائنس بھی رکھا ہے اور اس کے بعد جدید علوم جو ہیں ان کو لے کے آئے یہ سفر جو تھا آپ کا میرے آنے سے بہت پہلے شروع ہو گیا میں دو ہزار پانچ میں آیا اور دو ہزار پانچ میں میں نے اس یونیورسٹی کو پاکستان کی اداد و شمار کے لحاظ سے نہ صرف ایک منفرد جامع پایا بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے جو اپنے اعظام اور اپنے اہداف بنائے وہ یہ تھے کہ باقی یونیورسٹیوں کی طرح نہیں بلکہ اسی طرح جیسے کہ ایک اوپن یونیورسٹی کو ہونا چاہیے یونیورسٹی آف سیکنڈ چوئس کہہ لیجئے اسے جس میں وہ لوگ جو کسی وجہ سے اپنا تعلیمی سفر مکمل نہیں کر پائے اور آج کسی نہ کسی جگہ کو کام کر رہا ہے کوئی کوشہ ہے کہ اپنے مستقبل کو کیسے بہتر بنائیں ان کے لیے یہ مواقع پیدا کر رہی ہے اور منفرد بات یہی تھی بجائے اس کے کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ یہاں آئیں ہم ان کے پاس جا رہے تھے تو یہ ایڈیوکیشن ٹو دا دور سٹیپس ایک منفرد چیز تھی دوسری سب سے بڑی بات اس میں اور جب میں آیا دوہزار پانچ میں تو میں نے دیکھا کہ یہاں ہم نے ایک ملگیر نیٹ ورک بنایا ہے اس کو اور آگے پھیلانے کی ضرورت ہے اچھا جی بتیس سینٹرز تھے ہمارے مختلف حصوں میں ملک کے چار سال میں جب میں جا رہا تو ان کی تعداد چھتیس ہو گئی اسی طریقے سے جو دو تین بڑے اہم کام تھے وہ یہ تھے کہ جو ہمارا کورسپانڈنس بیسٹ ڈسنس ایڈوکیشن کا کانسپ تھا کامیاب تھا کافی عرصے سے چل رہا تھا لیکن دنیا میں نئے ٹیکنالوجیز اور نئے ٹولز ایڈوکیشن کے اور ریسرچ کے جو مل رہے تھے اگر ہم نے واقعی پی ایج ڈی سکالرز پیدا کرنے تو ہمیں انہیں وہ ٹولز بھی سکھانے ہیں ہمیں اس ٹیکنالوجی کو بھی سکھانا ہے تو ایک سب سے بڑا کام جو ہوا وہ یہ تھا کہ اس یونیورسٹی میں ہم نے جتنا ٹیکنالوجی انفیوزن کر سکتے تھے وہ اپنی طرف سے کوشش کی مثلا چھے سو سے زیادہ کمپیوٹر ایک سال میں فیکلٹی اور سٹوڈنس لائبری میں آپ نے دیکھا ہوگا ہوسٹلز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بیس بیس پچیس پچیس بیسٹ آویلیبل کمپیوٹرز ان کو رکھ دیا کہ آپ جہاں بھی ہیں جب بھی چاہیں آئیے اور ان کو استعمال کر کے دنیا علم کے جو سمندر ہیں ان میں وہ ہوتے لگائیں تو یہ ایک کام ہوا پھر کیمپس پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ دو ہزار پانچ میں ہمارے جو مسائل پیدا ہو رہے تھے بجلی کا فقدان عام زبان میں ہم اسے لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اور بہت سے چیزیں شیڈ ہو جاتی تھیں تو اس کے لیے ایک ماسٹر پلین بنا اس میں یہ رکھا گیا ہے کہ اس کیمپس کے چاروں کونوں پہ جی جی وہ جنریٹر لگا دیے جائیں کہ یونیورسٹی کا کام کسی وقت بھی توانائی کی وجہ سے سفر نہ ہو توانائی کی وجہ سے وہ سفر نہ ہو لائبری ایکسپینشن ہوئی لائبری میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی وساست سے ہم نے ڈیجیٹل لائبری سسٹم جو تھا وہ تمام سٹورنٹس آف فیکلٹی کو دیا کہ جی اب آپ جہاں چاہیں جائیے کتابیں بھی ڈیجیٹائز مل رہی ہیں آپ کو اور ویب سائٹس پہ نالج مل رہا ہے ویکی پیڈیا اس وقت نہ صرف فری آف چارج اوپن سورس آف انفرمیشن ہے بلکہ وہ یہ خاص بات اس کی کہ آپ اس میں کانٹریبیوٹ کیجئے آپ نے جو ریسرچ کی وہ اس پہ ڈالیے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں جیسے آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ کام جو تھے یہ ہوئے پھر ایک جو اور منفرد بات تھی اس یونیورسٹی کی کہ عام یونیورسٹیوں کی طرح اس نے اپنے اخراجات کے لیے گورنمنٹ سے میرے دور میں دس فیصد سے زیادہ کبھی گرانٹ نہیں مانگی کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سمارہ اور نوازہ تھا کہ اس کے اپنے ریسورسز سے ماشاءاللہ ہم نے اس ملک کی یونیورسٹیوں میں سے سب سے بڑا انڈاؤومنٹ فنڈ ماشاءاللہ جب میں گیا تو وہ انڈاؤومنٹ فنڈ دو بلین روپیز سے زیادہ تھا ماشاءاللہ اچھا اب اس انڈاؤومنٹ فنڈ سے ہم نے کیا کیا آپ اس کیمپس پہ جائیے آپ کو دکھائے دے گئے کہ ہم نے بہت سی نئی بلیننگز بنائی جن کی بڑی اشت ضرورت تھی کیونکہ ایک طرف دنیا جا رہی تھی دسٹنس ایڈوکیشن کی طرف دوسری طرف وہ یہ بھی ڈیمانڈ کرتی تھی کہ ہمیں بلینڈڈ لرننگ کرنی ہے فیس ٹو فیس بھی ہو اور دسٹنس بھی ہو اچھا اب فیس ٹو فیس اور دسٹنس کو بلینڈ کرنے کے لیے جو سہولت نہیں درکار تھی ان میں بلینڈنگز کی اشت ضرورت تھی ایک بلینڈنگ جو اس وقت کسی بھی کیمپس پہ آپ چلے جائیں اس سائز کی بلینڈنگ آپ کو نہیں ملے گی وہ ہے ہمارا ایکیڈیمک کامپلکس جو اس کامپلکس میں امتحانات بھی ہوتے ہیں اس کامپلکس میں فیکلٹی آفیسز بھی ہیں اس کامپلکس میں ورکشاپ بھی ہوتی ہیں تو یہ انڈاؤمنٹ فنڈ میں سے یہ بلینڈنگز یونیورسٹی نے خود اپنے ایکاؤنٹ میں سے بنائی ایک بڑی اچھی بات ہم نے کی کہ اس انڈاؤمنٹ فنڈ کا کوئی بھی جو پرنسپل ہے تا حیات جب تک وقت قائم ہے اس وقت تک اس کے پرنسپل کو کرو کرنا ہے اس کو چھیڑنا نہیں ہے اس کی انکم جو ہے اس کو ہم نے یونیورسٹی کے پراجیکٹس میں استعمال کرنا ہے اسی سے پھر جو اریجنل کیمپسز بنے اور اور بننے والے ہیں یہ اس انڈاؤمنٹ فنڈ کی انکم سے بن رہے ہیں پھر ایک اور بات ہم نے کی وہ یہ کہ یہ یونیورسٹی متوسط طبقے کی یونیورسٹی نہیں ہے یہ یونیورسٹی ہے ان لوگوں کی جو کسی نہ کسی وجہ سے معاشرے کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں خواہ وہ تعلیم ہے خواہ وہ معاشیات ہیں تو ان کے لیے ہم نے یہ کیا کہ جو بچہ اور بچی جو بچہ اور بچی کسی بھی سبجیکٹ میں امتحان میں سیونیورسٹی پرسنٹ سے اوپر مارکس لیں گے ان سے یونیورسٹی کوئی فیس نہیں لیں گے ان کی آگے تعلیم کے لیے کوئی فیس نہیں لیں گے یعنی انکریج بھی کرنا ہے ان کو انسپائر بھی کرنا ہے موٹیویٹ بھی کرنا ہے پلس وہ طبقہ جو فینانشلی پیچھے ہے اس کو بھی ہیلپ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تھا انڈاؤمنٹ فنڈ کے کچھ باتیں اب جب میں نے دیکھا کہ ہماری یونیورسٹی میں فل ٹائم فیکلٹی جس کا کام نساب سازی تھا جس کا کام کتابیں لکھنا تھا جس کا کام یہ تھا کہ ان کتابوں کو پائلٹ کر کے ٹیسٹ کر کے پھر سارے ملک میں سٹوڈنٹس کو بھیجا جائے دیا جائے کچھ حرصے سے میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا ایک ایکڈیمک آڈٹ ہونا ضروری ہے آج ماشاءاللہ کہ وہ کتابیں جو ہم نے گزشتہ چار پانچ چھ سال سے استعمال کی ہیں ان کو نئے طریقے سے تدمین بھی اور تربیج بھی ہونی چاہیے ماشاءاللہ تو اس کے لیے پھر تمام فیکلٹی سے یہی گزارش کی کہ بھائی آئیے اپنے کریکلم کو دیکھئے اپنی کتابوں کو دیکھئے اور انہیں آج کے لیٹس ناللیج سے ہمہہنگ کیجئے یہ سے اسلام بھی شروع ہو گیا اچھا پھر یہ دیکھا کہ اب یہ میگا یونیورسٹی بن رہی ہے میگا یونیورسٹی اگر آپ شئیئے کہیں کہ یہ دس لاکھ سٹوڈنٹس کو انڈیویجول ایک سے لے کے تین چار کورسز پر سیمیسٹر دے رہی ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن ان سٹوڈنٹس کو نئے طریقے تعلیم کے اور علم کے سکھانے کے لیے ہمیں اس یونیورسٹی کی فول ٹائم فیکلٹی کو بھی بڑھانا ہے افرادی قوت کے لیے پھر ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے کہا کہ ہم اس ملک کی اس جامعہ میں نو سو نئے فیکلٹی میمبر ریکروٹ کریں گے اٹ آل لیبلز اسسسٹنٹ پروفیسر ٹو فول پروفیسر اور ان پروفیسرز کو ہم اپنے ہی سورسے سے تنخواہیں بھی دیں گے ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ اسے اپروف کی جی وہ اپروفل ہو گئی اب وہ آہستہ آہستہ ہم ان کو نیورسٹی میں سرچ بورڈ نئے نئے مزامین میں ہم ریکروٹ کر رہے ہیں ایک اور بات میں جب دو ہزار پانچ سے دو ہزار دس کو دیکھتا ہوں نہ صرف اس یونیورسٹی میں بلکہ ہمارے ملک کی ہائر ایڈوکیشنل سیٹ اپ کا وہ دور جو تھا میں اسے کہتا ہوں وہ ہمارا سنہری دور تھا ہمیں تو ریسورسز کی ضرورت نہیں تھی لیکن باقی یونیورسٹیز کو ضرورت تھی تو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا بننا اور اس کے بعد ان کے سینکڑوں نئے انیشیئیٹیوز جو تھے جس میں علامہ اقبال اپن یونیورسٹی نے بھی پورا حصہ لیا پہلی بات جو بڑی لانگ رینج ہے وہ یہ ہے کہ فیکلٹی کو کس طریقے سے ایمپاور کیا جائے ماشا کہ وہ واقعی ایک معلم اور ایک تحقق کا کام کر سکتے ماشا ہم نے پی ایج ڈی بہت سے مزامین میں شروع کی تھی لیکن ان کو کوالٹی دینا جو تھا اس میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے دو باتیں بڑی اچھی کی اس یونیورسٹی نے ان کو اپنایا ایک تو یہ تھا کہ ہماری فیکلٹی کو ایسے مواقع دیے جائیں ایڈمیسٹریٹیبلی اور اکڈیمکلی کہ وہ واقعی تحقیق کرنے والے اساتزہ بنے اس کے لئے تینیور ٹریک سسٹم ہوا یہ ملکی پہلی پانچ چھے یونیورسٹیز میں سے ایک ہے جس نے تینیور ٹریک سسٹم کو ایڈاپٹ کیا اور کسی مجبوری سے نہیں کیا یہ میں جب آیا تو میں نے فیکلٹی کے سامنے ہماری کانسلز جو ہیں ان کے سامنے نے یہ رکھا بھئی here is an opportunity کہ ہم دنیا کی یونیورسٹی کے ساتھ مل کے اور ان کے ہم پلہ ہم پایا ہو سکے اور اس میں یہ ہی تھا کہ اساتزہ نہ صرف پڑھانے والے ہیں علم کو آگے پھیلانے والے ہیں بلکہ علم کو create کرنے والے ہیں تو وہ ٹریک سسٹم تھا ایک تو اساتزہ کی تنخواہیں ماشاءاللہ بڑی ان کو ریسرچ فنڈز ملے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ موقع ملا کہ وہ اپنی تحقیق کی وجہ سے آگے جا سکے ایک یہ تھا دوسری بات اس میں جو بڑی اہم ہوئی وہ یہ تھی کہ ہمارے یونیورسٹیوں کی فیکلٹی جو تھی اور اب بھی اس میں بہت کام کرنے والا ہے وہ عام طواب پہ ایم اے ڈگری ہولڈرز ہوتے تھے جن کا کام ہمیں معلوم ہے جو ان کا سیلیبس ہوتا تھا کہ چھے پرچے کسی سبجیکٹ میں آپ پاس کر لیجے اور اس کے بعد آپ کو ایم اے کی ڈگری ملے گی آپ جائیے جا کے پڑھانا شروع کر دیجئے اگر اور کسی جگہ نہیں جا چلتے ساری دنیا میں یونیورسٹی جو ہے وہ کالج سے مختلف اس لیے ہے کہ وہ صرف پڑھانے والی جگہ نہیں ہے بلکہ تحقیق کرنے والی جگہ ہے تو اس کے لیے انڈیجنس ڈاکٹرل ریسرچ پروگرامز اوپنے ہیں تو اس یونیورسٹی کی لائبری میں جائیے وہاں دیکھئے کہ فیکلٹی نے اور باقی لوگوں نے جو فیکلٹی پہ نہیں ہیں انہوں نے کون کون سے تحقیق کی اور اس تحقیق سے ایڈیوکیشنل پالیسی ایکنامک پالیسی ٹیکنالوجی پالیسی پہ کیا اثر ہوتا ہے اچھا تو یہ دو خاص بڑی بات ہیں اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پھر ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے توسط سے پلاننگ کمیشن گئے اور ان سے کہا جی کہ یہ یونیورسٹی اوپن یونیورسٹی آف سیونٹیز ہے صحیح بلکل اس کو اوپن یونیورسٹیز آف ٹوینٹی فرس سینچری بنانے کے لیے ہمیں بہت سی چیزیں کرنی ہیں تو ہم نے 340 ملین روپیز کا پروجیکٹ اپروف کروایا اچھا اسی کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں ریڈیو ٹیلیویزن بلڈنگ جی جی اس کی اکسٹینشن ہوئی بلکل آپ نے نیا 80 ملین ڈالرز کا جی جی روپیز کا 80 ملین کا 80 ملین روپیز کا جائیکہ سے نیا ایکوپمنٹ لیا آپ کو یاد ہوگا بلکل کہ دو ہزار چھے میں ہم نے 110 ملین کا اور ایکوپمنٹ لے کے ان دو سبجٹس کے لیے اور رکھا تاکہ ہم ڈیلیوری تھرو الیکٹرانک میڈیا کر سکیں صحیح با ٹھیک ہے تو یہ ایک کام تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل کام ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ پلاننگ کمیشن سے ریسورسز اور ان کے نہ صرف ہم نے یہاں بلڈنگز اور ایکوپمنٹ لیا بلکہ جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے کورسپانڈنس اورینٹیشن جو ہے اس کو الیکٹرانک اورینٹیشن میں بدل دیا جا بلکہ صحیح ٹھیک ہے جی اچھا یہ کام جو ہے یہ شروع ہوا اور یہ لمبا سفر ہے اسے جاری رہنا ہے بلکہ صحیح آپ جیسے اب نیا ایکوپمنٹ ڈال رہے ہیں نئی چیزیں لارہے ہیں تو خالی کتابوں کے ساتھ ویڈیو کو کمبائن کرنا کام نہیں بلکہ ایونچلی ہم نے جانا ہے کہ کس طریقے سے ہم وہ ریسورسز اپنے بچوں کی دہلیز پہ لے جائیں ان کے کمپیوٹرز کے ذریعے ان کے موبائل فون کے ذریعے ان کے اور جو ٹیکنالوجی کے ٹولز آج کل مل رہے ہیں ان کے ذریعے ہم علم کی تلاش علم کی جستجو اور علم کی پیاس کو بچھانے کے لیے کسی جگہ ہم لیمٹس نہ ڈالیں اسی لئے آپ کو یاد ہوگا کہ سٹیٹری بارڈیز جو تھیں ہماری اگزیکٹیف کاؤنسل لے لیجے یا ہمارے جو ورکشاپس ہوتی تھی تو میں ان سے یہ کہا کرتا تھا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی دنیا کی دوسری اوپن یونیورسٹی نہیں ہے عام داریخ میں ہم یہ کہتے ہیں جی او یو یو کئ اس کے بعد علامہ اقبال پھر باقی اندرا گاندی اوپن یونیورسٹی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جس کلچر سے میں گیا تھا جس کلچر میں میری تعلیم اور تربیت ہوئی تھی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ پہلی اوپن یونیورسٹی دنیا دنیا مدینہ ماشا اللہ جی اوپن جی بلکر سی اوپن کا مطلب جی جی تو آل صحیح بات میلز اور فیمیلز بلکر سی اوپن تو بلکر سی رنگوں نسل کے امتیاز سے بلکر سی اور اوپنی یونیورسٹری جہاں سبق شروع ہوا تھا